سو گائیس آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ آپ فلیپ کارٹ میں پرانا فون بیچ کے نیا فون کس طرح سے خریدیں گے جیہانگ دوست اگر آپ کے پاس میں کوئی پرانا فون ہے اور آپ سوچ رہے ہیں کہ میں اس فون کو بیچ کے کوئی نیا فون خریدوں تو دوست یہ کم آپ آسانی سے فلیپ کارٹ میں کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی پرانا فون جو ہے بیچ سکتے ہیں اور اس کے بدلے میں نیا فون خرید سکتے ہیں وہ بھی آسانی کے ساتھ میں جب وہ فلیپ کارٹ والا نیا فون لے کے آپ کے گھر میں آئے گا تو آپ کا جو ہے پرانا فون جو ہے وہ پرانا فون آپ سے لے لے گا اور جو ہے آپ کو نیا فون وہ دے دے گا سو گائیس اگر آپ پرانا فون بیچ کے نیا فون خریدنا چاہتے ہیں وہ بھی فلیپ کارٹ سے تو آپ اس ویڈیو کو پورے لاشتر دنگ دیکھتے رہے اگر آپ اس چینل میں پہلی بار آئے ہیں تو اس چینل کو سب سکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریش کر لیں تو چلیے دوستہ آج کی اس ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں ویڈیو شروع کرنے کے لئے میں آپ کو اپنے موبائل کے ہوم سکرین کا اوپر لے چلتا ہوں سو گائیس سب سے پہلے آپ اپنے موبائل کے اندر فلیپ کارٹ کو ڈانلوڈ کر لیجئے ڈانلوڈ کرنے کے بعد میں آپ سب سے پہلے فلیپ کارٹ کو اوپن کر لیں گے اوپن کرنے کے بعد میں اگر آپ نے لگین نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے آپ لوگن کر لیں گے اپنا آئیڈریس ڈال دیں گے اگر آپ کو فیلیپ کارٹ لوگن کرنے نہیں آتا ہے آئیڈریس ڈالنے کیلئے نہیں آتا ہے فیلیپ کارٹ میں تو اس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنا رکھا ہے تو اس ویڈیو کا لنک میرے ویڈیو کے ڈسکر اپسن میں ہے سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھ کے اپنا فیلیپ کارٹ کو لوگن کر دیجئے ایڈریس ڈال دیجئے ٹھیک ہے ایڈریس ڈالنے کے بعد میں سیمپل ہی اب جو ہے آپ کو کیا کرنا ہے کہ فلیپ کارڈ کو اوپن کرنے کے بعد میں آپ کے سامنے میں اس طرح سے اپشن آئے گا اب سب سے پہلے یہ جو سرچ اوالا آپ کو باکس رہا ہے تو یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے اس والے موبائل کا نام لکھنا ہے جس موبائل کو آپ خریدنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھے گائز میں صرف آپ کو بتانے کے لئے یہاں پہ موبائل سے لکھ کے میں یہاں پہ سرچ کر دیتا ہوں یہ دیکھے گائز میں نے یہاں پہ صرف موبائل سے لکھا ہے اور یہاں پہ بہت سارا موبائل جو ہے میرے سامنے میں آگیا ہے اور دیکھے گائز جتنے بھی موبائل ہوگا ہر موبائل کے سامنے میں اس طرح سے لکھا ہوا رہے گا یہ دیکھے ایک سچینج یہاں پہ دیکھے اور اس والے موبائل کے آگے بھی دیکھے لکھا ہوا ہے ایک سچینج یعنی جس موبائل کے آگے میں اس طرح سے لکھاو رہے گا ایک سا چینج تو جو ہے آپ اسی موبائل کو خرید سکتے ہیں پورانا موبائل دیکھیں ٹھیک ہے تو سیمپلی میں آپ کو بتانے کے لیے کوئی سا بھی ایک موبائل خرید کے دکھاتا ہوں جیسا کہ دیکھیں گائیس یہ والا موبائل جو ہے ریالمی سی ٹوینٹی ون تو میں ابھی جو ہے اسی کو خریدوں گا پورانا موبائل دیکھیں تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے کیا کروں گا سب سے پہلے آپ اسی موبائل پر کلک کر دیں گے ٹھیک ہے کلک کرنے کے بعد میں گائیس اب جو ہے آپ کے سامنے میں اس طرح سے اپشن آئے گا جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کلر وغیرہ جو ہے جو بھی آپ کو دیکھنا ہو وہ سارے چیز دیکھ لینا دیکھنے کے بعد میں گائیس آپ یہاں پر نیچے بھی آئیے اور نیچے میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ریم ہے یہاں پر دیکھا ہوا ہے یہاں پر میں دکھا رہا ہوں چار جی بھی ریم ہے یہاں پر چو سار جی بھی روم ہے تو یعنی آپ جو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ریم ہے اور بیٹری کتنا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ پانچ ہزار اس موبائل میں بیٹری ہے تو جو جو چیک کرنا ہو آپ یہاں سے چیک کر لینا ٹھیک ہے گائیس اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس والے موبائل کو خرید کے آپ جو ہے پورانا موبائل کیسے دے سکتے ہیں یعنی آپ چینج کیسے کریں گے اس کے لیے دیکھیں ایک سچ intent چینج you're all the phone ٹھیک ہے تو دیکھیں یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے چیک پرائیس تو جو ہے آپ اسی پر کلک کر دیں گے ٹھیک ہے میں نے یہاں پر کلک کر دیا ہے کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پر yes ambitions پر کلک کریں گے پھر نیچے سے آپ next پر آپ کلک کر دیں گے تو دیکھیں گائیس میں نے اس پر کلک کر دیا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر کیا کرنا ہے کہ آپ کون سا موبائل بیچنا چاہ رہے ہیں تو جیسا کہ دیکھیں میں آپ کو بتانے کے لیے اوپو کا موبائل میں بیچنا چاہ رہا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں میں اوپو والے اپشن پر کلی کر دیتا ہوں اب دیکھیں یہاں پہ جو ہے آپ کون سا موڈل اوپو میں بیچنا چاہتے ہیں تو دیکھیں میرا ہے F15 تو یہاں پہ میں اس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں جیسا کہ دیکھیں ذرا سا میں نیچے آتا ہوں اور یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے F15 تو دیکھیں میں اس کو select کر لیتا ہوں تو آپ کا بھی جون سا model ہوگا آپ جو ہے اس کو یہاں سے select کر لینا select کرنے کے بعد میں یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے next تو آپ اسی پہ click کر دیں گے تو دیکھیں guys میں نے اس پہ click کر دیا ہے اس پہ click کرنے کے بعد میں یہاں پہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے enter your IMEI number اب یہ جو ہے اس والے mobile کا یہاں پہ ڈالنا ہے جس mobile کو آپ بیچنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ number کہاں ملے گا آپ جو ہے اپنے mobile کا اندر جائیے اور وہاں پہ جو ہے star hatch 06 hatch یہ جو آپ کو یہاں پہ دیکھ رہا ہے جب آپ اس کو ڈالیں گے تو جو ہے آپ کو وہاں پہ آپ کے mobile کا IMEI number دیکھ جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میں اپنے mobile کا یعنی جس mobile کو میں بیچنا چاہ رہا ہوں اسی mobile سے میں جو ہے IMEI number نکال کے یہاں پہ ڈال دیا ہوں تو آپ یہاں پہ ڈالنے کے بعد میں یہاں پہ دیکھئے verify کا option ہے تو آپ جو ہے نا یہاں پہ verify والے option پہ کلی کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھئے hara tick ہو چکا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ دیکھئے next والے option پہ کلی کر دینا ہے تو دیکھئے سمیں میرے کیلی کر دیا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ دیکھئے نیچے میں لکھا ہوا ہے confirm x change تو آپ cured پہ کلی کر دیں گے اس پہ کلی کرنے کے بعد جو ہے آپ کے سامنے میں اس طرح سے اپشن آ جائے گا اب آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ دیکھئے بائی نو والا اپشن جو ہے آپ اسی پہ کلک کر دیں گے اس پہ کلک کرنے کے بعد میں گائے سے یہاں پہ دیکھئے اس کو میں اسکیپ کر دیتا ہوں اب دیکھئے آپ کے سامنے میں اس طرح سے اپشن آ جائے گا تو دیکھئے یہاں پہ اس موبائل کے قیمت کتنا ہے دس ہزار نو سو نینہ نوے اور میں جو موبائل بیچنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ دیکھئے لکھا ہوا ہے ایکسر چائنج اوف اوپو ایف فیفٹین یعنی اس موبائل کے قیمت جو ہے ابھی مجھے بتا رہا ہے سات ہزار دو سو پچاس روپی ہے اب یہاں پہ آپ ذرا سا سمجھئے کہ دیکھئے دس ہزار نو سو نینہ نوے کا میرا نیا فون آ رہا ہے اور میرا جو پرانا موبائل بھی کر رہا ہے وہ ہے سات ہزار دو سو پچاس روپی ہے اب فلپ کاٹ والے کیا کرے گا کہ سات ہزار دو سو پچاس روپی جو ہے کاٹ لے گا اور جو ہے اس والے موبائل کے قیمت آپ کو صرف تین ہزار آٹسو انچاس روپی دینا پڑے گا یہاں پہ دیکھئے دس ہزار نو سو نینہ نوے روپی ہے قیمت ہے اس نئے والے فون کا لیکن میرا فون جو بھک رہا ہے وہ سات ہزار دو سو پچاس میں بھک رہا ہے تو جو ہے اب جو ہے آپ کو آپ کے موبائل کے قیمت جو ہے صرف 3849 روپے دینا پڑے گا آپ سمجھ لئے اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ یہاں پہ continue والے option پہ کلک کریں گے میں نے continue والے option پہ جیسا ہے کلک کیا تو آپ کے سامنے میں اس طرح سے option آ جائے گا دیکھیں یہاں پہ نیٹ میرا سلو ہے اب دیکھیں آپ کس چیز سے پیسے کٹانا چاہتے ہیں کہ ریڈیٹ کارڈ سے ڈیبیٹ کارڈ ہے نیٹ بینکنگ ہے کیش آن ڈیلیوری ہے میں آپ کے سامنے میں کیش آن ڈیلیوری کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں میں نے کیش آن ڈیلیوری والے option پہ کلک کر دیا پھر آپ جو ہے یہاں پہ کلک کر دیں گے تھیک ہے order والے option پہ کلک کرنے کے بعد میں آپ کو یہاں پہ یہ ڈالنا پڑے گا 811 جو لکھا ہوا ہے آپ کو کیا کرنا ہے 811 ڈال دینا ہے ڈالنے کے بعد میں confirm order والے option پہ کلک کر دینا ہے اب جو ہے آپ کا order ہو جائے گا یہ دیکھئے گا اس ابھی جو ہے آپ کو دیکھ جائے گا ذرا سا یہاں پہ نیٹ سلو ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ مجھے مائسیج بھی آ گیا ہے اور میرا آرڈر بھی جو ہے یہاں پہ دیکھئے میرا آرڈر بھی کنفرم ہو چکا ہے تو اس طرح سے جو ہے آپ اپنا پورانا موبائل بیچ کے نیا موبائل خرید سکتے ہیں پھر جب فلیپ کارٹ والے آئیں گے آپ کو نیا موبائل دینے کے لئے جب آپ ان کو پورانا موبائل دیں گے تو وہ جو ہے سب سے پہلے آپ کا موبائل چیک کرے گا اس کے بعد میں جو ہے آپ کا پورانا موبائل وہ لے گا گائس میں نے اپنا موبائل تو بیچ دیا ہے لیکن میں بیچوں گا نہیں اب میں پھر سے اس کو جو ہے کینسل کر دوں گا اگر میں اپنا موبائل بیچ دوں گا تو میں ویڈیو سوٹنگ کس طرح سے کروں گا صرف میں آپ کو بتانے کے لئے اپنا موبائل بیچ کے دکھایا کہ آپ بھی اس طرح سے اپنا پورانا موبائل بیچ کے نیا موبائل خرید سکتے ہیں تو اس بات پہ دوست آپ ایک لائک ضرور کیجئے تو اس طرح سے آپ فلیپ کارٹ میں پورانا فون بیچ کے نیا فون خرید سکتے ہیں تو دوست آپ کو یہ جانکاری کیسا لگا آپ کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتا دیجئے تو چلیے دوست بچ آج کے لیے اتنی ہے اب ہم آپ سے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں